ہیلو ایوریون میں ہوں ڈاکٹر فیزان آئیے چھوٹی سی ویڈیو میں بہت سے میتھ ہیں بہت سے میس کنسپچن ہیں کورونا وائرس کو لے کے اسے کلیر کرتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کورونا کا انفیکشن ہے اگر آپ ودیش سے یادر کر کے لوٹے ہوں جیسے ایران، چائنہ، اٹلی یا پھر اگر آپ کسی کورونا وائرس انفیکٹڈ پیشنٹ کے سمپرک میں آئے ہو اور آپ کو تیز بخار، سوکی خانسی اور سانس رجنے میں دکت ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو کورونا وائرس کا انفیکشن ہو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہے اس کیس میں آپ کو کسی بھی پرائیوٹ ہسپیٹل میں نہیں جانا ہے آپ کو ڈسٹک ہسپیٹل میں جانا ہے جو شہر کا سرکاری اسپتال ہوتا ہے اس میں آپ کو جانا ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے بولیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ سرکاری ایمبولینس کا نمبر ہوتا ہے جیسے 102 آپ اسے ہیلپ لین نمبر کو وال کرنی آپ کو سرکاری ایمبولینس کو بلانا ہے اور سرکاری ایمبولینس کے ساتھ آپ کو ڈسٹک ہسپیٹل میں جانا ہے ایک ہوتا ہے سرگیکل ماسک اور ایک ہوتا ہے N95 ماسک ہاں سرگیکل ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس وائرس کا سائز ہے تھوڑا بڑا تو سرگیکل ماسک آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن سرگیکل ماسک آپ دیکھ کر دیکھ یہ ہے کہ اس کی شیل ف لائٹ محلیب اس کی جو لائف ہے وہ بہت چھوٹی ہے اس کی لائف صرف 6 آور ہے اگر آپ کے سرگیکل ماسک اور N95 ماسک نہیں ہیں اس کی شورٹیج ہے مارکیٹ میں تو آپ اس کی جگہ اپنا رومال بھی یوز کر سکتے ہیں ایک غلط دھارنا یہ بھی ہے کہ مٹن کھانے سے چکن کھانے سے آپ کو کو رونا ہو سکتا ہے لیکن یہ بات بلکل کر رہتا ہے کہ کھوئی بھی ابھی تک سٹیڈی ایسی پروبیل نہیں ہے جس سے ہم بھول سکیں کہ مٹن یا مٹن یا چکن کھانے سے ہو سکتا ہے تو آپ بے فکر روکیں آپ چکن اور مٹن کھا سکیں کیا گرمی بڑھنے سے کورونا ختم ہو جائے گا تو WHO کی اپورڈنگ ایسی بات بلکل کر رہتا ہے سردی اور گرمی سے اس وائرس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے ہاں سوک کا سابون کا بہت امپورٹنٹ ڈول ہے اس وائرس سے لڑنے کا اس لئے آپ سب کی ذمہ داری بنتی کے کوئی بھی کھائیں بھی ہیں اس سے پہلے اتنا ہاتھ ضرور ہوتا ہے بس اگر اس وائرس سے لڑنا ہے تو آپ کو یہ چیز کرنی بڑھیں کورونا کو لیے کے بہت ساری گلت باتیں آپ کو پتا چل رہی ہیں تو آپ کو کسی بھی باتوں کے بسواس نہیں کرنا ہے اگر آپ کو کورونا کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آپ WHO کی سائٹ پر جو ہم نے میں نے مینشن کریئے اس کا ڈپڑوچو کی سائٹ یا پھر مینسٹری آف ہیلپ فیملی ویفیر پہ آپ کو جا کے اس کی سٹڈی کریں